بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہے ان کی اور مسجد کے وضوح آنے خراب ہیں بہت غلاء خراب ہیں یا اور مسجد میں جو بھی کام ہے کہ خالین کا کام ہے تو ان کی ٹیم ساتھ وہ کام بھی کرتی جاتی ہیں تو جہاں بھی جس مسجد میں جا کے ٹھہرتے ہیں تو لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے اللہ ان کو صحت افرمائے کہ جو یونان میں بہری جہاں ڈوبا ہے اور اس میں پاکستانی بہت بڑی تعداد میں اس میں شہیدویں بہت تھوڑے سے بچیں یہ بہت بڑا سانیہ آیا ہے پورے پاکستان کے لئے اللہ ان کے اہل خانہ کو سبر عطا فرمائے اور جو جانے والے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اتنے بڑے بڑے واقعات یہ کیوں پیش آتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہمارا نظام تعلیم ہے نساب تعلیم ہے وہ ہمیں ایسے لیڈر اور ایسے حکمران اور ایسی قیادت نہیں دے رہا جو ان کو احساس ہو اس بات کا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں قومت اور قیادت کے اوپر ہے کہ وہ لوگوں کو امن فرام کرے لوگوں کو مواقع فرام کرے لوگ یہاں سے مولد سے چھوٹ چھوٹ کے جا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اس کے ذمہ دار پہلے نمبر پہ وہ لیڈرشپ ہے چاہے وہ کسی بھی صدح کی ہو وزارت کی سطح پہ ہو ڈپارٹمنٹ کی سطح پہ ہو یا اس سے اوپر کی سطح پہ ہو بیروکریسی کی سطح پہ ہو اس لیے الغزالی یونیورسٹی کا جو نساب ہے اس میں اس بات کو شامل کیا گیا ہے کہ ریاست میں جو لوگ جاتے ہیں ریاست کے عوام پر کیا حقوق ہیں اور عوام کے ریاست پر کیا حقوق ہیں تو لوگوں کو امن فرام کرنا لوگوں کو جانوال عزت کا تحفظ کرنا ان کو کاروبار کے لیے مواقع فرام کرنا ان کو عزت دینا ان کے سارے کاموں کو انجام دینے کے لیے راستے ہمار کرنا یہ حکمرانوں کے ذمہ ہیں قومتوں کے ذمہ ہیں تو ایک ہی دن میں چار سو پانچ سو پاکستانی شہید ہوئے ہیں تو کتنا بڑا حدثہ ہے کہ پاکستان پر ایک ایک سوگ ہے قرآن مچا ہوا ہے گھروں میں اور بعض ایسے علاقے بھی ہیں کہ ایک ایک گاؤں سے ایک ایک علاقے سے کئی لوگ نوجوان اس میں شہید ہوئے ہیں یہ بھی ایک بات ہے کہ جو پانی میں ڈوب کر فوت ہوتا ہے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے ان کے گھر والوں کے لیے بھی ایک تسلیقی چیز ہے دوسرا جو ہمارا معاشرہ ہے اس وقت میں اس میں کفران نعمت ناشکری اس کا حصہ بن گئی ہے اس ناشکری کی وجہ سے ہم اپنے ملک کی بھی ناشکری کرتے ہیں ناقدری کرتے ہیں اور جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں ان کی بھی ناشکری کرتے ہیں اور جو اللہ نے ہمیں مواقع اطاف فرمائے ہیں کمانے کے لیے حلال کمانے کے لیے اس کی بھی ناشکری کرتے ہیں اور اس میں پھر سوشل میڈیا وہ بہت بڑا گردار ادا کرتا ہے وہ لوگ جو سوشل میڈیا جلاتے ہیں ان کے اپنے چینل بنے ہوئے ہیں یا جو ہمارے باقیدہ چینل ہیں اس میں ریڈنگ کے لیے پبلیسی کے لیے شورت کے لیے ڈالر لینے کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی خامیوں کو زیادہ زیادہ اوجاگر کریں کہ ہم ایسے خراب ہیں ہمارا ملک کتنا خراب ہے تو جب ہر طرف سے اپنی ہی بدنامی ہم خود کریں گے لوگوں کو اندر مایوسی پھیلائیں گے پھر لوگ ناشکری کرتے ہیں پھر لوگ یہاں سے بھاگتے ہیں باہر جاتے ہیں اور ہر سال بڑے بڑے واقعات پیش آتے ہیں پاکستانیوں کے حوالے سے اور یہ بھی معلوم ہوا جو ریپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ تو ہر اجاز کافی بڑا تھا تو پاکستانیوں کے ساتھ پاکستانیوں کو انہیں بالکل نیچے رکھا تھا اور ان کے ساتھ کافی زیادتی بھی کی انہیں تو پاکستان کو پاکستانیوں کو عزت دلانا کس کی ذمہ ہے ہم سب کی ذمہ ہے اور جب ہم خود اپنے گھر کی عزت کریں گے تو اللہ بھی ہمیں عزت دے گا دنیا بھی عزت دے گا جو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ایک برستی کی قفیت بیان فرمائی کہ وہ بہت پرمان تھی اتمنان تھا اور ہر طرف سے رزق برس رہا تھا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالی نے خوف کا لباس ان کو چکھا دیا اور بھوک تو بھوک اور خوف اللہ نے مسلط کر دی جیسے لباس چاروں طرف سے آدمی کو گھیرے بھی ہوتا ہے تو خوف اور بھوک یہ چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے تو ہمیشہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مصبت بات کرنی چاہیے اچھی بات کرنی چاہیے جہاں بھی بیٹھتے ہیں کہ کھانے پہ بیٹھیں گے کہ گفشپ بیٹھیں گے کہ سفر پہ جا رہے ہوں گے ہماری مجلسیں اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے ملک کی بدنامی نہ کریں کوئی برائی کی بات نہ کریں کوئی منفی بات نہ کریں ہر آدمی کو اللہ نے اتنا کچھ ادا فرما رکھا ہے کہ اگر وہ ساری مربی سجدے میں پڑا رہے تو اللہ تعالی کا شکر ادا نہیں کر سکتا فرمایا من فرمایا کہ جو آدمی اس حال میں صبح کرے کہ اپنے گھر میں وہ پورا من ہو جسمانی طور پہ وہ ٹھیک ہو ایک دن کا اس کے پاس رزق ہو تو یہ سمجھے کہ پوری دنیا اللہ نے اس کے گھر میں دے دی تو یہاں تو اللہ نے بہت کچھ لوگوں کو دے رکھا تو یہ بات سوچنے کی ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگ فوت ہوتے ہیں بیگر ہوتے ہیں زہیل اور رسوہ ہو رہے ہوتے ہیں مختلف ملکوں میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کبھی کہیں سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے یہ اس کا ذمہ دار ہے اس نظام تعلیم کے اندر جب تک تعلیم اور تربیت کو ساتھ نہیں ملائیں گے اس وقت تک ایسے لوگ نہیں پیدا ہوں گے تو اللہ تعالی ایسے اسکول کالج یونیورسیاں اور اسے مدارش قائم کرنے کی توفیق ادا فرما ہے جو ہماری مشکلات کو حل کرسکتے ہیں